بسم اللہ الرحمن الرحیم صد اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم مجھے بتائیے گا آواز سکرین اور کیمرا سکرین بلیک آ رہی ہوگی کیمرا آپ کو اگر نظر آ رہا ہے اور کیا آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو مجھے بتائیے بہترین ہو گیا چلیں آفر سے کوئی سوال کوئی مسئلہ کوئی پریشان کمپلیٹ آفر ہم لوگا نے آفر کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہے آفر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے کوئی سوال اگر آپ کا ہے میرے لیے تو مجھے بتائیے آفر کی کنڈیشنز ایسینشیلز آفر کب کب لیپس ہوتی ہے ساری باتیں کلے رہے ہیں انڈرڈکشن تو کانٹریکٹ کے اندر ہونے والی باتیں کلے رہے ہیں جی ایک سوال ہے مینیو ڈسپلے ان ریسٹرانٹ مینیو کا اگر آپ مینیو کارڈ اس کو لے کے چل رہے ہیں مینیو کارڈ کے اندر ساتھ پرائسز لکھی ہوتی ہیں اور چکہ پرائس لکھی ہوئی ہے تو وہ بیسیکلی آفر ہے پرائس کا مینشن ہونہ ضروری ہے آفر کو اس کی انیوٹیشن سے فرق کرنے کے لیے پرائس کا مینشن ہونہ ضروری ہے کوئی سوال آج ہم لوگوں نے ایکسیپٹنس پڑھنا ہے اور چونکہ اب آپ کو آفر سمجھ آ گیا ہے تو ایکسیپٹنس آج کے لیکچر میں ہم لوگ آسانی سے ختم کرتے ہیں مجھے بتائیے آفر سے ریلیٹڈ کوئی سوال اگر نہیں ہے تو چیٹ باکس میں نو لکھ دیا کریں چونکہ آپ میرے سامنے پہ پیٹھے ہوئے تو میں آپ کے ایکسپریشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا تو آپ سے گزارش ہے جب آپ کا سوال نہ ہو تو آپ اس کو اٹلیسٹ نو لکھ دیا کریں تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ واقعی مقوصہ پانے ہوئے اور ایک ایوڈنس آج ہے کہ یس چیزیں صحیح بے ایکشن میں جا رہی ہیں اور چیزیں کلیر ہیں ٹھیک ہو گیا اب آتے ہیں ہم لوگ ایکسیپٹنس کے طرف ایکسیپٹنس میں وہی مثال ہوں گا جس سے آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے دکاندار بھائی میں دکاندار کے پاس جا رہا ہوں اس کو کہہ رہا ہوں بیار مجھے پانچ کلو چینی چاہیے یہ میری طرف سے اس کو آفر ہے دوسری پارٹی کو جب میں آفر دے رہا ہوں اور اس نے ایکسیپٹ کر لیا اس نے ایکسیپٹ کر لیا اس کا مطلب ہے کہ جو میں نے جو میں نے اپنی ویلنگنیس شو کی تھی چیز کو بائے کرنے کی آپ کے عادت ہم لوگوں نے آفر کی دیفنیشن میں ورڈ یوز کیا تھا اسینٹ اسینٹ کا ورڈ یاد ہے ہم لوگوں نے دیفنیشن میں یوز کیا تھا کہ آفر اس لیے کی جاتی ہے کہ دوسری پارٹی کی نیت جانی جا سکے اس کی مرضی جانی جا سکے تاکہ وہ سوچنے بھی مجبور ہو کہ وہ اس کو ایگری کرتا ہے یا وہ تس ایگری کرتا ہے تو دوسری پارٹی کے نیت کو جانچنا دوسری پارٹی کو اس کی اسینٹ حاصل کرنا یہ آفر کا ایک مین مقصد تھا تو ایکسیپٹنس کیا ہے کہ جب آپ کو دوسری پارٹی کی طرف سے آفر مل رہی ہے اور دوسری پارٹی سگنیفائی کر رہی ہے اپنی اسینٹ تو آپ اس کو پوزیٹیو میں ریسپونس دے رہی ہیں آپ پوزیٹیو لی اس کو یس کر دیں this is called acceptance یعنی کہ اگر میں آسان ڈیفنیشن کے براؤں تو پوزیٹیو پوزیٹیو ایکسپریشن تو ان آفر آپ اس کو پوزیٹیو لی لے رہے ہیں آپ اس کو پوزیٹیو میں کنسیڈر کر رہے ہیں that is acceptance تو جب آپ سے آفرر جب آپ سے پروپوزر کچھ کہے کچھ مانگے یا کچھ نہ کرنے کے پیسے دے رہا ہو یاد ہے abstain from doing anything abstainence والا کونسیپ یاد ہے تو جب آپ سے کوئی آفرر اس طرح کی بات کرے اور آپ اس کی بات کو پوزیٹیو میں لے کے مان جائیں اس کو پوزیٹیو ایکسپریشن دے دیں اس کو یس کہہ دیں یا سر ہلا دیں یا عمل کرنا شروع کر دیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی پروپوزل کو ایکسپٹ کر لیا اور یہ کہلاتی ہے ایکسپٹنس میں اپنے دوست کے پاس جا کے کہہ رہا ہوں کہ یار مجھے تم سے تمہاری بائک خریدنی ہے اور میں تمہیں اس کے پچاس ہزار روپے دوں گا میرے دوست نے کہا اوکے ڈن لے لو اور میں نے اس سے وہ بائک لے لی اور اس کو پیسے دے دیئے یہاں پہ میری کی گئی آفر میرے دوست نے ایکسپٹ کر لی ہمارے درمیان کنسیڈریشنز جو تھی وہ بھی ٹرانسفر ہو گئیں دو پارٹیز بھی ہیں لیگلی انفورسیبل بھی تھا کانٹریکٹ بن گیا جب دونوں پارٹیز نے کنسیڈریشنز ایک اسرے کو ٹرانسفر کر دیں it means performance ڈیولی execute ہو گئی میں نے اس کو پیسے دے دیئے اس نے مجھے بائک دے دی میری بھی performance over اس کی بھی performance over میں نے آفر کرائی تھی اور اس نے میری یہ آفر قبول کر لی accept کر لی مان لی تو acceptance کیا ہے جب آپ کسی کو آفر دیں اور دوسرا بندہ آپ کی آفر کو قبول کر لے یہ بن جائے گی acceptance کوئی سوال یہاں تھا definition میں کوئی سوال یہاں تک all clear ہو گیا آسان باد ہم نے مشکل بات ہو نہیں پڑی ہم نے کوئی مشکل بات ہو نہیں پڑی ہم نے کوئی مشکل بات ہو گئی یار میری آفر پانچ دن تک ویلڈ ہے اور اگر پانچ دن گزر جائیں تو کیا ہم یہ سمجھ دیں کہ آٹومیٹیکلی وہ آفر قبول ہو گئی ہے accept ہو گئی ہے کیا اس طرح ہم لوگوں نے کل سمجھا تھا ہم لوگوں نے کل کیا کہا تھا کہ اگر میں ٹائم پیریٹ ڈیفائن کر دوں اپنی آفر کے اندر میں کہہ دوں کہ یار یہ آفر پانچ دن تک ہے جس نے قبول کرنی ہے کر لے اب پانچ دنوں میں قبول ہو جائے ویلڈ گوڈ اور اگر پانچ دن گزر جائیں اور کوئی اس کو قبول نہ کرے تو ہم نے کہا تھا کہ یہ آفر ہماری ختم ہو جائے گی یہ آفر ہماری لیپس کر جائے گی جیووک ہو جائے گی ریجیکشن سمجھ لیتے ہیں اوکے اسی بات کو تھوڑا سا ایڈوانس وی میں سمجھتے ہیں acceptance سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں میں نے اپنے دوست کو ایک آفر دی میں نے کہا یار دیکھو تمہارے پاس بائٹ کھڑی ہوئی ہے اور تمہارا اس کا اتنا کوئی خاص استعمال بھی نہیں ہے مارکٹ میں اس کی بیلیو پچاس ہزار کی قریب قریب ہے ایسا کرتا ہوں کہ میں تمہیں پچاس ہزار رپیا دے رہتا ہوں اور تم مجھے یہ بائٹ دے دوں یہ میں نے کیا کرائی ہے آفر یہ میں نے کیا کرائی ہے اس کو آفر کرائی ہے اچھا میرا دوست خموش ہے میرا دوست مجھے جواب نہیں دے رہا کیا میں اس کی خموشی کو نیم رضا مندی سمجھ اگر وہ خموش ہے سائلنٹ ہے تو کیا میں اس کے سائلنس کو یہ ازیوم کر لوں کہ وہ اگری ہے یہ کوئی مووی تھوڑی ہے کہ رشتہ جاتا ہے اور کہتے ہیں جناب کہ آپ کو یہ قبول ہے اور لڑکی شرما کے بھاپ جاتی ہے کہ لڑکی خموش رہتی ہے تو گھر والے کہتے ہیں لو جی مبارک ہو مبارک مبارک ہو رشتہ تیہ ہو گیا یہ تھوڑی ہے تو یاد رکھنا ہے یاد رکھنا ہے کہ سائلنس is not equal to speech اگر آپ خموش ہیں جواب نہیں دے رہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں لیا جائے گا کہ آپ نے قبول کر لیا کہ اس کا میں یہ مطلب لے لوں کہ آپ نے انکار کر دیا کہ میں اس کا مطلب بھی لوں کہ اگر آپ خموش ہیں تو آپ نے انکار کر دیا نہ یہ حق میں جائے گا نہ یہ انکار میں جائے گا اگر آپ جواب نہیں دے رہے اور ایک reasonable time pass ہو چکا ہے آپ کی offer ہی ختم ہو جائے گی آپ کی offer ہی ختم ہو جائے گی بھائی میں نے دوستہ کہا کہ یاد مجھے بتاؤ تمہاری بائک آکر لے جاؤں میں اس کو phone کر رہا ہوں وہ جواب ہی نہیں دے رہا میں message کر رہا ہوں وہ جواب ہی نہیں دے رہا تو کچھ time کے بعد کچھ ایک آدھے ہفتے کے بعد میں کہوں گا یاد دفعہ کر رہا ہوں پتہ نہیں اس نے مجھے بیچنی ہے اس نے مجھے نہیں بیچنی کیا چھوٹے ہو پا سائٹ بے کر رہا میں کوئی اور بائک تلاش کر لیتا ہوں نہ اس نے ہانک ہی ہے نہ اس نے نہ اس نے ہانک ہی ہے نہ اس نے proper express انکار کی ہے مگر اس کے خاموشی کو میں اس کی نیم رضا مندی نہیں سمجھ سکتا تو اگر وہ میری offer کو نہ yes کر رہے ہیں نہ no کر رہے ہیں silent ہے تو ایک reasonable time کے بعد وہ automatically ختم ہو جائے گی میری offer تو اس کے silence کو میں نہ yes ملوں گا نہ no ملوں گا ہاں اگر وہ expressly بتا دے تو وہ ایک الگ چیز ہے اور اگر وہ خاموش ہے تو ایک reasonable time کے بعد میری offer automatically lapse کر جائے گی am I clear on this یہ وقت ہی بات سمجھا گئی اس کو ہم لوگ ایک اور word بھی یا ایک اور jargon اس کے لئے use کر دے ہیں that is negative confirmation تو contract کے اندر negative confirmation allow نہیں ہے negative confirmation is not allowed negative confirmation یہ ہے کہ بھائی اگر تمہاری طرف سے مجھے جواب نہ آیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ تم نے یہ offer قبول کر لی یہ allow نہیں ہے یہ allow نہیں ہے یہ لکھ لیں یہ note کر لیں یہ golden rule بتا رہا ہوں اگر آپ کوئی ایسی offer کر رہے ہیں جس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ بھائی اگر تمہاری طرف سے مجھے جواب نہیں آتا تو میں یہ ازیوم کر دوں گا کہ تم نے میری offer کو قبول کر لیا ہے کوئی contract نہیں بنا اس case یہ صرف filmوں میں ہوتا ہے کہ hero آتا ہے خط پھینکتا ہے لڑکی خط کھولتی ہے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر تم شام میں باغ میں نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ میں یہ سمجھ لوں گا کہ تم میرے سے پیار نہیں کرتی لڑکی پچاری پریشان ہو جاتی ہے بھار والے اس کو آنے نہیں دیتے لڑکا زہر کھا لیتا ہے پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے وہ صرف filmوں میں ہوتا ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے silence will not be considered equal into speech پہری بات اور negative confirmation کسی بھی کونٹریکٹ کو کریٹ نہیں کرتی آپ اگر یہ لکھ کے بیج رہے ہیں کہ بھائی اگر تم نہ پہنچی تو میں کسی اور سا شادری کر لوں گا تو یہ مانا نہیں جائے گا ٹھیک بات سمجھا گئے یہ تینوں باتیں کلیل ہو گئی کوئی سوال ہو تو مجھے بتائیے if you have any question do let me know کوئی سوال کسی بھی طرح کا اگر آپ بتتے ہیں میری لئے تو مجھے بتائیے دیکھیں negative confirmation کیا ہے دوبارہ سے بات کرتے ہیں negative confirmation کہتے ہیں کہ اگر تم نے relevant answer نہ دیا relevant time کے اندر مجھے نہیں بتایا اپنا yes یا no تو میں یہ assume کنٹوں گا کہ تم yes ہو یہ ایسا ہی ہے کہ ایک بچہ کالج میں admission کے لیے آتا اور کالج والے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں enroll کر لیں گے ہم تمہیں enroll کر لیں گے اگر تم پانچ دن کے اندر اندر ہمیں yes یا no کی call نہیں بھی دیتے تب بھی ہم تمہارا نام اپنے register میں لکھ لیں چاہے تم آنا چاہو یا چاہے تم نہ آنا چاہو تو negative confirmation allow ہی نہیں ہے اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ خموشی is not equal into speech it means کہ آپ کی نیم رضا مندی بھی allow نہیں ہے اور آپ خموش رہنا is not equal کہ آپ agree ہو گئے ہیں اور یہ کہنا ہے کہ اگر تم اگر تمہاری طرف سے جواب نہ آیا تو میں سمجھ گا کہ تم call ہو کے ہو تم نے done کر دیا تم نے ready کر لیا تم لیا یہ بھی allow نہیں ہے بات سمجھ آگئے کوئی اور سوال یہاں تک کسی بھائی کا کسی بہن کا یہاں تک کوئی اور سوال چیزیں کافی زیادہ interesting ہوتی جا دی ہیں اب جس طرح ہم لوگوں نے بات کی تو یہاں پہ acceptance کے بھی کچھ essentials ہے essentials of a valid acceptance جس طرح offer آپ کو یاد ہو ہم نے کہا تھا کہ offer absolute ہونی چاہیے اور definite ہونی چاہیے اسی طرح آپ کی جو acceptance ہے وہ بھی definite ہونی چاہیے اور absolute ہونی چاہیے اگر آپ کسی چیز کے اوپر agree ہو رہے ہیں تو آپ نے مکمل agree ہو نا ہے اپنی کوئی شرط add نہیں کرنی offer conditional ہو سکتی ہے مگر acceptance unconditional ہوتی ہے unconditional ہوتی ہے مگ مسائل دیتا آپ نے رکشہ والے سے کہا مجھے defense چھوڑو اور میرے سے چار سو پہ لے دینا اس نے کہا تو میں چلے جاؤں گا agree ہو گیا مگر چار سو رو نہیں ہو گا مجھے بتائیے کیا یہ acceptance ہے یا counter offer کیا یہ acceptance ہے یا counter offer تو کسی بھی acceptance میں اگر میں کوئی condition اپنی پسند سے add کر دوں یا اس کو absolute نہ کروں تو یہ کیا بن جائے گی یہ میری counter offer بن جائے if one and two not fulfilled یہ کیا consider کی جائے گی پہلے بچوں یہ consider کی جائے گی counter offer ایک اور مسئل دیتا آپ اپنے دوست کے پاس گئے آپ نے کہ مجھے تمہاری بائی خرید نہیں ہے اس نے کہ لے لو مسئلہ نہیں ہے پیسے اس نے کہا یار پچاس ہزار پہ دے گا آپ نے کہا پچاس ہزار چلو مانگے آپ نے پچاس ہزار رپیا دن کر دی ہے next day آپ کو بائیک ڈیلیور ہو گئی دوست نے اپنی پرفارمنس پوری کر دی آپ نے کیا کیا آپ نے پچاس ہزار رپیا جو دی نہ تھا تیس ہزار رپیا کیش میں دے دیا بیس ہزار رپی کا چیک دے دیا کیا یہ چیز allow ہے یا نہیں کیا چیز allow ہے یا نہیں کیا کانٹریکٹ کرتے ٹائم آپ نے چیک کی بات کی تھی کیا کانٹریک جو آپ کر رہے تھے اس وقت چیک کی ادھار کی کوئی بات ہوئی تھی آپ نے آپ نے اپنی پرفارمنس کے ٹائم پہ ایک نئی چیز ایڈ کر دی اپنی پرفارمنس کے ٹائم پہ ایک نئی چیز ایڈ کر دی وہ یہاں پہ کانٹر آفر میں کلاسیفائی ہو جائے وہ یہاں پہ کانٹر آفر میں کلاسیفائی ہو جائے تو اگر آپ اپنی پاس سے کنڈیشن ایڈ کر دو جو کہ اصل کانٹریک کا پارٹ نہ ہو ایک مینز کہ آپ اس کو ایک سیپٹ کرنے کی بجائے کانٹر آفر میں لے چاہے یہاں تک بات سمجھ آگی یہاں تک بات سمجھ آگی سب ہم لوگوں نے یہ پڑا تھا کہ اگر کسی آفر میں کوئی کنڈیشن ہے اگر آفر کے اندر کوئی سپیشل کنڈیشن رکھی گئی ہے یا کوئی سپیشل موڈ بتایا گیا ہے یا کوئی سپیشل مینر بتایا گیا ہے تو ایکسپٹر کو چاہیے آفری کو چاہیے کہ وہ اسی کنڈیشن میں اسی موڈ میں اسی مینر میں اس کو قبول کرے کیا یہ بات سب کو یاد ہے کہ جو آفر میں مینر موڈ بتایا گیا تھا اسی موڈ میں اسی مینر میں اس کو قبول کیا جائے یا اگر بتایا نہیں بھی ہے تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا لیزن ایس ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر ایکس پریس بتایا کوئی موڈ کوئی مینر تو لیزن ایس کو ہم لوگ نے دیکھ رہا ہے اور اگز ایس وہ ہی آپ کو یاد ہو مثال ہم لوگ نے لی تھی ایک کیک وار ی مثال میں میں نے بیکری کو کہا تھا کہ چاکلیٹ فلیور کیک مجھے چاہیے اس دن اس تاریخ پہ اتنے بجے اس دن اس تاریخ پہ شام چی بجے نوک ہوتا ہے مگر کیک چاکلیٹ نہیں ہے وہ مینگو کیک ہے کیا انہوں نے کنڈیشنز کو فل فل کیا کیا انہوں نے کنڈیشنز کو فل کیا نہیں کیا مجھے بتائیے اگریف پارٹی کون بن گیا تھا اگریف پارٹی کون بن گیا تھا ہم لوگ جنہوں نے کیک منگو آیا تھا جنہوں نے کیک منگو آیا تھا تو اگر تو وہ آپ کی کنڈیشنز کو فل فل نہیں کر رہے تو اگریف پارٹی کے پاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو آپشنز ہوتی ہیں یا تو اس کو انسسٹ کرے یا تو انسسٹ کرے کہ بھائی جس موڈ میں جس مینر میں میں نے کہا تھا مجھے اسی موڈ میں اور اسی مینر میں چاہیے ادروائز نہیں چاہیے لے جاؤ واپس دوسری آپشن کیا تھی قبول کر لے ایکسپٹ کر لے مجبوری ہے مہمان آئے ہوئے ہیں اب کیا کیا جائے لیٹ نہیں کر سکتا میں نے وہ کی قبول کر لیا تو اگر آفر کے اندر کوئی ریزنیبل موڈ مینر کی کنڈیشن ہے تو ایکسپٹ کرتے ٹائم کو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ساری چیزیں فالو کی اور اگر آپ فالو نہیں کر رہے دوسری پارٹی کی طرف اپشن چلی جاتی ہے وہ چاہے تو یہ ایکسپٹنس مان لے چاہے تو وہ نہ مان باپس بھی کر سکتا ہے اس کے پاس اپشن ہے یہ بات بھی سمجھ آگے سب کو یہاں تک کوئی مسئلہ کوئی پریشان چلے ایک 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 مجھے آپ لوگوں نے بتا رہا ہے میں نے ایک بزنس کانٹریکٹ کیا ہے ایک کلائنٹ کے ساتھ اور میں نے اس کو میل پر ساری چیزیں بتا دی آج کل کے دور میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میل کا جواب کس مول مینر میں آنا چاہیے بزنس ڈیل ہے بزنس ڈیل ہیں میل پہ آئے گا میل کا جواب میل پہ آئے گا چی ویٹس ایپ کسی حد تک ریزنیبل ہے ویٹس ایپ کسی حد تک ریزنیبل ہے اگر وہ مجھے اس کا جواب فیکس پہ بھیج دے ٹیلیگرام پہ بھیج دے تو کیا یہ دونوں موڈز آج کل کی کنڈیشنز کے اندر آج کل کے انوائرمنٹ کے اندر استعمال ہو رہے ہیں فیکس یا ٹیلیگرام آج کل ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں نہیں کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ریزنیبل موڈ ہے ریزنیبل مینر ہے کیا میں اس کو ریزنیبل موڈ یا ریزنیبل مینر کر سکتا ہوں کہہ رہے ہو چاہ نہیں کر سکتا اس کا مطلب کیا ہے کہ اب اگریف پارٹی یعنی کہ اس کے پاس جس نے ڈیل انیشیئٹ کی تھی اس کے پاس یہ رائٹ ہے ویڈر دو ایکسیپٹ ویڈر دو ایچیٹ بات یہاں ڈیکلیر ہوگی اگر وہ ایکسیپٹ کر لے گا تو وہ کہلائے گی دین ایکسیپٹنس اور اگر وہ ایکسپریس لی ریجیکٹ کر دے اور اس کو انسسٹ کرے گے بھائی جس طرح مانگا تھا ویسے ہی دو تو پھر اس کی طرف سے ایک سٹرونگ آرگیمنٹ جائے گا کہ بھائی وہ تو مان نہیں رہے جس طرح اس نے کہا تھا ویسے کر کے دو ادروائز وہ آفر اپنی ختم کر دیں گے ام آئی کلیر آن دس یہاں تک ساری باتیں کلیر ہو گئی ہیں کوئی سوال کوئی مسکتہ کوئی پریشانیگر ہے تو مجھے بتائیے ہم ساتھ ساتھ دیسی مثالوں کو انکارپیٹ کرتے جا رہے ہیں تاکہ چیزیں آپ کو سمجھ آتی رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے ایک آفر کی ہے اور آفر کرنے کے فورا نوار میں نے کہا نہیں 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 میں اپنی آفر کو واپس لے رہا ہوں کیا وہ ایکسپٹ کی جا سکتی ہے کیا وہ ایکسپٹ کی جا سکتی ہے آپ کو یاد ہوگا وہ ہم نے کل بات کی تھی آکشن مالی ہیمر ابھی تیسری دفعہ نیچے نہیں گلا تھا تو میں نے اپنی آفر واپس لے لی تھی ویڈڈراؤ کرن لی تھی تو اب جو بندہ سامنے بیٹھ کے بولی لگوا رہا ہے جو آکشنر ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ہم اگری ہو گئے ہیں میں نے تیسرا ہیمر گرنے سے پہلے اپنی بولی واپس لے لی تھی اگر میری آفر کو میں واپس لے لوں ریوک کر لوں تو وہ آفر کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کی جا سکتی تو ایک پوائنٹ یہاں پہ لکھ لیں ایف ریوک ارلیئر یا ترمینیٹیڈ ارلیئر کانٹ بھی ایکسپٹی اس کو پھر آپ قبول نہیں کر سکتے اس کو پھر آپ قبول نہیں کر سکتے اوکی ایک اور مسائل آپ کو دے رہا ہوں آپ نے مجھے بتانا ہے میرا میری یہ وچ گم ہو میری یہ وچ گم ہو جاتی ہے اور میں نے اعلان کروائے ہوا ہے کہ جو کوئی میری یہ وچ دونڈ کے لائے گا میں اس کو دو ہزار پہ نام دوں گا یہ اعلان کروانا میری طرف سے کیا ہے بتائیے گا یہ اعلان کروانا میری طرف سے کیا ہے یہ آفر ہے یہ آفر ہے میرا ایک دوست یہ گھڑی ڈھون کے لے آتا ہے اس کو بزار میں گھڑی ملتی ہے اور وہ یہ گھڑی لا کے مجھے دے دیتا ہے میں اس سے گھڑی لے لیتا ہوں اور وہ گھڑی دے کے چلا جاتا ہے ہوا یہ کہ اس کو اس اعلان کا پتا نہیں تھا اس کو اس اعلان کا پتا نہیں تھا وہ آیا اس نے مجھے گھڑی دی اور دے کے چلا گیا دوسرے دن ایک اور دوست نے اس کو بتایا کہ یار تم نے جب گھڑی واپس کی تو تمہیں دو ہزار پہ ملا اس سے اس نے کہا نہیں اس نے کہا یار اس نے تو اعلان کیا ہوا تھا جاؤ جا کے لے کر آؤ دو ہزار پہ اپنا وہ دوست میرے پاس چل کر آیا کہا یار وہ دو ہزار پہ تو دے دو میں نے کہا کونسا اس نے کہا تو تمہارے تک میری آفر پہنچی اس نے کہا نہیں تو میں نے کہا کونسا دو ہزار پہ میں نے کہا کہا کونسا دو ہزار پہ سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک میری آفر دوسری پارٹی تک کمیونکیٹ نہیں ہوئی اور اس نے یہ کام والنٹری کیا ہے اپنی خوشنوڑی سے کیا ہے اور لا کے اس نے گھڑی مجھے دے دیئے مجھے پکڑا دیئے دھونڈ کے لاکر دیئے مگر میری کہنے پہ نہیں اپنی مرضی سے والنٹری تو میں نے آفر تو کی وی تھی مگر اس تک پہنچی نہیں میری آفر اس تک پہنچی نہیں تو جب پہنچی نہیں تو وہ ایکسپٹ کیسے کر سکتا ہے تو اس طرح کے کیس میں اس طرح کے کیس میں کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا یہ بات پہلے ہوگی بکوز ہی واس اناویر آف دا پروپوزل آف دا آفر اور اس نے اپنی خوشی سے والنٹری یہ کام مجھے کر کے دیئے تو ہمارے درمیان کسی کی صرف پر کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا یہ بات سمجھا بھی اس کو اویر ہونا چاہیے تھا اس کو میری آفر کا پتہ ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ آتا اور میرے سے دو ہزار رپیہ مانگ لیتا میری آفر کیا تھی کہ جو کوئی یہ گھڑی دھونڈ کے لا کے دے گا میں اس کو انعام کے طور پر دو ہزار رپیہ دھونڈا اگر اس نے وہ انعام ڈیمانڈ نہیں کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو میری آفر کے بارے میں بتا ہی نہیں اور جنمن بھی بات دیئے کہ اس کو نہیں پتا تھا وہ تو بعد ہمیں ایک اور دوست نے بتایا کہ ہر وہ دوزار رپیہ تو لے کر رہو یہ بات سمجھا گئی تو یہاں سے ہمیں ایک رول مل گیا ایک رول ہمیں مل گیا اویرنس کا رول اویرنس کا رول ہمارے سامنے آ گیا کہ ایکسپٹر کو ایکسپٹر کو اویر ہونا چاہیے آف ڈی آفر اگر وہ اویر نہیں ہے اور وولنٹری کر رہا ہے تو وہ کسی بھی قسم کا کوئی ایگریمنٹ نہیں بناے گا وولنٹری کچھ نہیں ہوتا یہ اگزیمپل سمجھا گے یہ اگزیمپل سمجھا گی سب کو یہ اگزیمپل نا آپ نے لکھنی ہے کیونکہ یہ اگزیمپل ہم آگے دو جگہ پہ مزید استعمال کریں گے ایک وزائی کانٹریکٹ میں اور ایک اور جگہ پہ اور اس کے اندر مزید کچھ امپلیکیشنز ہیں ابھی کے لیے آپ کو یہ فتح ہونا چاہیے کہ یہ آفر سے چونکہ وہ پارٹی اویر نہیں تھی اس کو پتا نہیں تھا تو کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوگا ٹھیک پوائنٹ اویرنس کا میں نے بھی آپ تک مطلب پہنچا دیا یہ بات آپ لوگوں نے لکھ لینی ہے اس کو ہم دوبارہ سے ایک اور کانسیپٹ کے ساتھ لنک کر رہے ہوں گے ٹھیک ہوگی ہے جی یہاں تک ہمیں ساری بات سمجھ آگے یہاں تک we are all done all okay all good کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم چاہتے ہوئے بھی آفر کو قبول نہیں کر پاتے چاہتے ہوئے بھی قبول نہیں کر پاتے آفر آئی کہ ہمیں پتنگیں چاہیے پتنگیں مینز کائٹس گڑی پتنگیں چاہیے یہ آفر آئی بھی ہے میں وہ آفر ایکسپٹ کرنے ہی والا تھا کہ گورنمنٹ نے کہہ دیا آگ سے کائٹس کی سیل پرچیز بند بینڈ کوئی بھی بندہ پتنگ بازی نہیں کرے گا نہ پتنگ بیچے گا نہ پتنگ خریدے گا نہ پتنگ اڑائے گا پتنگ کا بیچنا اللیگل ہو گیا اللیگل ہو گیا کیا مجھے اب وہ آلی آفر قبول کرنی چاہیے کیا اب مجھے دوسری پارٹی کی آفر قبول کرنی چاہیے اگر میں آفر قبول کرنے کیا میں اس کو ٹائم پر سپلائی کرتا ہوں گا لیٹس سپوز میں اس کی آفر قبول کرنے کیا میں اس کو ٹائم پر سپلائی کرتا ہوں گا جب پھر گورنمنٹ نے منا کر دیا گورنمنٹ نے بینڈ لگا دیا نہیں کرتا ہوں گا ایسے کیس میں مجھے یہ والی آفر قبول ہی نہیں کرنی چاہیے جو کہ اللیگل ہو گئی ہے سبسکوٹلی جو کہ اللیگل ہو گئی ہے سبسکوٹلی بعد میں آفر پہلے آئی تھی بعد میں وہ پروڈکٹ وہ چیز اللیگل قرار دے دی گئی اب مجھے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے اب آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ سر ایکسیپٹ کرنے کے بعد اگر اللیگل ہو جائے تب کیا ہوگا یہ پوائنٹ ذہن میں آ رہا یا نہیں آ رہا کہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا تھا بعد میں وہ چیز اللیگل ہو گئی یہ پوائنٹ ذہن میں آ رہا یا نہیں آ رہا اگر آپ لوگ اتنے ایکٹیو نہیں ہیں جتنے لاسٹ کچھ ڈیز میں تھے کیا خیلیت ہے اچھا یا آج نیند بہت آ رہی ہے کیا ریزن کیا ہے آپ لوگ بہت اداس لگ رہے ہیں سا رہے کیوں ایسا کیوں ہیں بہت آئیے چیٹ باکس میں ہوتا ہے ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا مگر ہمیں ایکٹیو رہ کے چیزوں کو اندرسٹینڈ کرنا ہے ایکٹیو رہ کے چیزوں کو سننا ہے دیان سے اندرسٹینڈ کرنا چیزیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں کانسپ بہت چھوٹے ہیں مگر ڈیلیکیشنز بڑی ہیں ٹھیک ہو گیا تو سبسیکوینٹ جی تو سبسیکوینٹ اللیگالٹی میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ لیٹس سپوز میں نے ایکسپٹ کر لیا اور بعد میں اللیگل ہوگا تب کیا ہوگا سوچ کے پاس آئیے کیا ہوگا ہمیں سوچیں ایک آفر آئی تھی میں نے ایکسپٹ کر لیا مگر وہ پروڈکٹ بعد میں اللیگل ہو گیا اس سے پہلے کانٹریکٹ بن چکا ہے اس سے پہلے کانٹریکٹ بن چکا ہے اب کیا کرو سبسیکوینٹ اللیگالٹی آگئی ہے کانٹریکٹ بننے کے بعد تو ایسا کانٹریکٹ تر ویلڈ نہیں رہے گا ایسا کانٹریکٹ تر ویلڈ نہیں رہے گا وہ وائیڈ ہو جائے گا یہ ہم نے پڑھنا ہے نیکس چپٹر کے کہ وائیڈ کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹیکنیکل ہماری ڈیبیٹ ہے نیکس چپٹر کے مگر میں جس آپ کو ایک اور بھی دے رہا ہوں اس طرح بھی پوسیبل ہے کہ میں نے ایکسپٹ کر لیا ہوا اور وہ بعد میں کہیں کہ آپ کی لیگل ہو گیا تو وہ وائیڈ بن جائے گا یہاں تک ٹھیکشو یہاں تک چلے ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے آپ نے سوچ کے جواب دے رہا ہے ایک بزنس ڈیل ہے اور میں نے آفر بیجی ہے میں نے آفر بیجی ہے آفر یہ ہے کہ ہم آپ کو ہم آپ کو ایک ایک ایکس وائی زی پروڈکٹ بیجنا چاہتے ہیں تو اس کے ہم آپ سے اتنے پیسے چارج کریں گے یہ سب کچھ ہوگا تو بتائیں کہ آپ اگری ہیں یا اگری نہیں ہیں یہ میں نے میل کر دی اپنے کلائنٹ کو چلے تھوڑا سا اس کو چینج کر لیتا ہوں میں نے کہا ہم آپ کو لیپ ٹاپس بیجنا چاہتے ہیں اور اس کی یہ ایکس وائی زی پرائیس ہوگی آپ بتائیے اگری ہیں یا اگری نہیں ہیں کلائنٹ نے میل پڑی اس نے جذباتی ہوگے ہمارے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے بطا اور ایڈوانس جمع کروا دیئے مگر ہمیں کچھ رٹن فارم میں نہیں بھیجا مگر اس کی طرف سے ہمیں پیسے مل گئے ہیں کیا یہ ایکسپٹنس ہوگی ہے یا نہیں ہوگی کیا یہ ایکسپٹنس ہوگی ہے یا نہیں ہوگی مجھے دوسری پارٹی کی طرف سے ایڈوانس مل گیا ہے ٹوٹل بل کا بل کی مانتی لیٹ سپوس پچاس ہزار پی ہے مجھے پانچ ہزار پی کا ایڈوانس میری اکاؤنٹ میں پریڈٹ ہوگیا ہے کیا یہ ایکسپٹنس ہوگی ہے یا نہیں ہوگی اور اگر ہو گئی ہے تو کیا یہ ایکسپٹنس ہے یا یہ ایمپلائیڈ ایکسپٹنس ہے کیا یہ ایکسپٹنس ہے یا یہ ایمپلائیڈ ایکسپٹنس ہے کیا اس نے مجھے کچھ بول کے بتایا کیا اس نے مجھے کچھ بول کے بتایا کیا اس نے مجھے ریٹن فارم میں لکھے بھیجا کہ یس بھی ایگری نہیں اس نے صرف میرے اکاؤنٹ میں ایڈوانس ڈال دیا اس نے صرف میرے ہی اکاؤنٹ میں ایڈوانس ڈال دیا it means کہ اس کی طرف سے پیسے آنا ایمپلائیڈ ایکسپٹنس ہے کیا ہے ایمپلائیڈ ایکسپٹنس ہے ایکشنز ایمپلائیڈ ہوتا ہے ریٹن فارم میں لکھنا وربلی بولنا یہ ایکسپریس ہوتا ہے ایکشنز تمام جیسچرز یہ ایمپلائیڈ ہے ایکشنز اور جیسچرز یہ ایمپلائیڈ ہے لکھنا اور بولنا یہ ایکسپریس ہے یہاں تک اللہ ہو کے ہو گیا اللہ دن مبارک ہو آپ کی ایکسپٹنس ختم ہو گیا ایکسپٹنس صرف یہاں تک تھی یہی تھی اور اتنی ہی تھی ٹھیک ہو گیا جی کل ہم لوگ کیا کریں گے کل ہم لوگ پڑھ رہے ہیں پوسٹل رول کل کا لیکچر کیونکہ کل ہم لوگ خط کی بات کریں گے کہ پرانے زمانے میں خطوں کی ثروت جب کمیونکیشن ہوتی تھی تو کب آفر کمیونکیٹ ہوتی ہے کب ایکسپٹنس کمیونکیٹ ہوتی ہے اور خطوں کے درمیان جب آپ رابطہ کردے ہوتے ہیں تو اس کو ریووک کس کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے پھر کون لائیبل ہوتا ہے کون لائیبل نہیں ہوتا تو کل کا لیکچر اس آل آباؤٹ پوسٹل رولز کل کا لیکچر بہت اپورٹنٹ ہے آپ نے کل چھٹی نہیں کرنی اور جو بچے آج نہیں آئے کائنڈی ان کو بتا دیں کہ کل کی کلاس سے پہلے آج تک کے لیکچرز ان کو آنے چاہیں کل ہم لوگ جب پوسٹل رولز میں جائیں گے تو آفر اور ایکسپٹنس کو سائیملٹینیسلی ڈسکس کر رہی ہوں گے سائیڈ بائی سائیڈ ڈسکس کر رہی ہوں گے تو کل ہمارا یہ چپٹر بھی انڈ ہو جائے گا چپٹر نمبر ٹو تو کل کا لیکچر بہت اپورٹنٹ ہے آپ نے کسی بھی صورت میں نہیں کرنا ام آئی کلیر یا آپ نے گروپ کے اندر بھی بتا دیں اوکے ہو گیا تو آج یہیں تک رکھتے ہیں تاکہ آپ چیزوں کو اسیس کر سکیں ریوائیس کر سکیں ایکسپٹنس میں آپ کو گور کروا دیا ہے اور یہ سلائیڈ آویلیبل ہیں آپ کی ڈرائیف کے اندرے میں نے کل بھی بتا دیا تھا تو جیسے ہمارا چپٹر کمپلیٹ ہوگا میں اس کی سلائیڈز وہاں سے ہمارا آفر بھی ختم ہے ہماری ایکسپٹنس بھی ختم ہے کل ہم لوگوں نے بات کرنی ہے پوسٹر رول کے اوپر اور اس سے اٹیسٹ ریوکیشن کے اوپر تو کل کا لیکچر آئی ریپیٹ ایمپورٹنٹ ہے آپ سے ملکات کرتے ہیں کل اللہ حافظ فرانت کرتے ہیں کچھ روکیشن leyم محافظ محافظ بھلого digoشب بھلÉ بھلی میں بھلی gentleman correspondence بھلی